السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں ایک ویڈیو نماز پڑھتیوی لڑکی کا سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو کہاں کا ہے آپ نے سنا ہوگا اترا خند کے اندر روڑکی جو کہ کلیر شریف تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کلیر شریف کا نام ہر جگہ لوگ جانتے ہوں گے جہاں پر سابر پاک کا مزار ہے سابر علیہ الدین کلیری رحمت اللہ تعالی کا جو مزار شریف ہے تو اسی چھتر میں جو ہے روڑکی آتی ہے تو اسی روڑکی میں جو ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے اندر سبھی طرح کے لوگ پڑھائی کرتے ہیں سبھی طرح کے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ہر دھرم کا وہاں پر بچہ پڑھتا ہے لیکن ابھی جو یہ ویڈیو گردش کر رہا ہے وہ آپ نے بھی دیکھ رکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ یونیورسٹی کے ایک کونے میں ایک مسلم لڑکی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہوگا اس نے وہی پر جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی تو وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس نماز پڑھتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کے اسٹوڈینٹس جتنے بھی مطلب یونیورسٹی کے تھے سب کے سب اسے دیکھ کر کے جیسار کے نعرے لگانا شروع کر دیئے آپ کو ابھی دیکھے گا سوشل میڈیا پر اگر آپ سرچ کریں گے نا تو بہت ساری ہزاروں سے ویڈیو اور بڑے بڑے چینلوں پر آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اگر تنہائی میں ایک کونے میں نماز عدا کر رہی ہے تو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے بتائیے کوئی تکلیف یا پھر یہ ہے کہ آپ انہوں نے کیا کیا کہ اس نرکی کو دیکھ کر کے زور زور سے نارے لگانا شروع کر دی جیسار کے اور جب نارے لگانا شروع کیے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیر بھی کھٹی ہو گئی جو اسٹوڈینٹ تھے وہ تو تھے ہی جب ناروں کی آواز گونجی تو باہر کے جو آس پاس کے لوگ تھے نا دکانوں بغیرہ پر مارکٹ میں وہ بھی اندر آ گئے اب یہاں سے ماحول خراب ہو گیا اب دیکھیں گا نفرت کتنی ہو گئی ہے اگر وہ بیچاری بچی نماز پڑھ رہی ہے تو کیا کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی ایک کونے میں پڑھ رہی ہے نماز پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے لیکن ہاں کچھ لوگ آئیں گے اور کمنٹ کریں گے کہ بھئی گھر جا کے نماز پڑھ لیتی ٹھیک ہے ہاں اگر کسی کو کہیں پر تکلیف ہے کوئی دکت ہے کہ بھئی راستہ ہے راستہ میں اگر کوئی نماز پڑھنا تو سمجھ میں بھی آتا تاکہ بھئی راستہ ہے راستہ بد مت کریے گا کیونکہ وہاں سے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں نکل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسی جگہ نماز پڑھ لیے گا جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں نکلنے میں تکلیف ہو ٹھیک ہے لیکن جہاں سکون ہے تنہائی ہے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر جہے نماز پڑھ لیے تو وہاں کے اسٹوڈین کو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جو نفرتی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے سے اب زلزل آ جائے گا اب بہت بڑا بھوکہ مانے والا ہے یہ جو یونیورسٹی ہے نا یہ لڑکی نماز پڑھ لیے اب بلکہ گھر جائے گی اب بچے گا کوئی نہیں اس نے یہ کیا کام کر دیا اس طریقے سے چلانے لگتے ہیں اور دوسری چیز جو انہیں نعرے یاد آتے ہیں جب ہی یاد آتے ہیں جب کوئی مسلم کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہوتا ہے یا کوئی اپنی کوئی عبادت وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انہیں جو ہے اپنا دھرم یاد آتا ہے اس سے پہلے انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں ٹھیک ہے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک نیوز انکر ہے اور مائک لے کر کہ وہ ایک پارک وغیرہ میں یا راستے میں چلا گیا اور ایک طرف جو ہے غیر مسلم لڑکے اسٹوڈینٹ ہو یا کوئی اور ہو غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ذرا گیتہ پڑھ کے سناو بھئی مجھے نہیں آتی گیتہ بھئی آپ سناو گیتہ مجھے نہیں آتی گیتہ دس بارہ لڑکوں سے جب پوچھا تو گیتہ یاد نہیں رمائن یاد نہیں اور جب وہی مائک لے کر کے دوسری طرف گیا جہاں پر مسلم لڑکے تھے اور مسلم لڑکیاں تھی جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے جب آپ اپنا قرآن پڑھ کے سناو تو کسی نے سور فاتحہ پڑھ کے سنا دی کسی نے سور بکرا کی شروع کی آیتیں پڑھ کے سنا دی اور کسی نے سور اخلاص پڑھ کے سنا دی کسی نے سور فلق سور ناس پڑھ کے سنا دی مطلب کسی بھی مسلمان بچے نے یا مسلمان لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن نہیں آتا ہے دیکھئے گا ابھی آپ یوٹیوب پہ سرز کر لیجئے گا لیکن اس نیوز اینکر نے جب وہ دس بارہ لڑکے کھڑے ہوئے تھے جب ان سے پوچھا کہ تمہاری گیتہ سناو اپنے رمائن سناو تو سب نے منا کر دنے نہیں مجھے نہیں آتی یہ دیکھئے کتنا بڑا فرق ہے جس گیتہ کو آپ مان رہے ہیں جس رمائن کو آپ مان رہے ہیں وہی آپ کی یاد نہیں ہے وہی آپ کی یاد نہیں ہے تو آپ اپنے دھرم کو کیسے فولو کرو گے بتائیے یہ جو ہے ہی صرف اندھ بھکتی ہے اور یہ نفرت پھیلانے والا کام ہے نفرت پھیلانے والا کام ہے اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو اور دیکھا ہوگا جو کہ اترا کھن سے ہی وہ نکلا تھا کہ کچھ لوگ گئے اور جانے کے بعد مسجد میں پہنچ گئے مسجد میں گھوشنے کے بعد میں کہا کہ مسجد کے کاغذ دکھاؤ اب بتائیے جبکہ کوئی سرکاری آدمی نہیں ہے کوئی مطلب کسی کو کوئی پد ملا ہوا نہیں ہے بس صرف اندھ بھکتی کہ مسجد کے کاغذات دکھاؤ کس نے اجازت دی بھئی جا کر کہ مسجد کے کاغذات مامو اپنے انڈیا کے اندر اس طرح کا محول چل رہا ہے نا بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کرے تو کیا کرے اگر کوئی محبت کے ساتھ جی رہا ہے تو اسے جینے نہیں دے رہے ہیں اگر کوئی شرافت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اسے گزارنے نہیں دے رہے ہیں اگر کوئی راستے میں ایک طرف چل رہا ہے نا تو یہ لوگ اس کو زبردست ہی چھڑ رہے ہیں کسی کے سر پر ٹوپی یا داڑی آپ راستے میں دیکھ لیتے ہیں نا سفر کر رہا ہے کوئی داڑی والا ہے اور ٹوپی ہے تو اس کی مبلیچنگ کر دیتے ہیں یعنی بھئی یہ مسلمان ہے کیا ہے مسلمان اور مسلمان کے اتنا بڑا خوف کیوں ڈرتے ہو مسلمان سے ارے بھئی ہر انسان انسان سے محبت کرنا چاہیے ارے انسان کو چاہے آپ کو کوئی سبھی دھرم لے لیجیگا اس میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کوئی سبھی آپ لے لیں پوری دنیا کے اندر اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں اچھی زیادہ ہوتے ہیں برے کم ہوتے کسی بھی آپ دھرم میں لے لیجیگا تو جو انسان برا ہوتا ہے تو اسے دھرم کی آگ سے مت دیکھی گا دھرم کی آگ سے مت دیکھی گا اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو وہ مسلمان لوگ بھی اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اسے مسلمان کہتے ہیں اور جو اپنے مذہب پر رہ کر کہ اپنے سارے عرقان عدا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی پڑھوسی ہے اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جو آپ سبزی وغیرہ بنا رہے ہیں جو کھانا آپ بنا رہے ہیں آپ بعد نہ کھائیں گے پہلے آپ اپنے پڑھوسی کا خیال لکھیں گے اپنے پڑھوسی کو کھلائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا پڑھوسی مسلمان ہے تب آپ کو اس کا خیال لکھنا نہیں پڑھوسی چاہے کوئی بھی ہو بھوکا نہیں رہنے دینا ہے بھوکا نہیں رہنے دینا ہے یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ دیتا ہے یا ٹوپے اور داڑی رکھ کر کے راستے میں نکل جاتا ہے یا مان لیجیگا کوئی مسجد میں جا کر کے عبادت کر رہا ہے یہ لوگ ریلیاں نکالتے ہیں اپنے کسی بھی دھرم کے ریلیاں نکالتے ہیں تو انہیں مسجدوں کے سامنے جا کر کے نعرے بازی کرنا ہوتی ہے مسجد کے سامنے جا کر کے خوب بلند آباز میں یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے آخر یہ نفرتیں کیوں لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو سب مل کر کے انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا ہے آپ اپنے دھرم کو فولو کریے گا مسلم لوگ اپنے دھرم کو فولو کرتے ہیں یہ ہندوستان ہے یہاں پر ہندو مسلم سے کسائی سب آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب اپنے دھرم میں خوش ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے ٹھیک ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے انسان ہے انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے راستے میں ہم جا رہے ہیں کسی کے چوٹ لگے بائی گر گئی چوٹ لگ گئی تو کیا کوئی انسان وہاں یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہندو یا مسلمان ہیں کوئی بھی ہو نا وہ اس کی مدد کرنے کے لئے فورا آ جاتا ہے اس کو ڈوکٹر کے پاس پہنچاتا ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کرتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا دھرم کیا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو صرف سمجھانے کا مقصد یہی ہے بتانے کا مقصد ہی ہے کہ نفرتوں کو روکا جائے سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اگر کوئی غلط ہے تو اس غلط انسان کو سبھی روکیں سبھی جتنی بھی برادری ہیں سبھی ملکے اسے روکیں بھی یہ غلط ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے انسانیت کے ناتے انسان ہونے کے ناتے ہر ایک شخص کے درد کو سمجھ کر کے یہاں جینا ہے یہی تو اپنے ہندوستان کی خوبصورتی ہے